امیر تیمور جو تمر لیند تیمور لنک کے نام سے بھی مشہور تھا تیموری سلطنت کا بانی اور تاریخ عالم کا ایک عظیم جنگجو حکمران تھا تیمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا کہا جاتا ہے کہ استاد علی بیگ اپنے طالب علموں کو سبق یاد کرانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی تیمور کو نہیں مارا کیونکہ تیمور ہمیشہ اپنا سبق یاد کر لیتا تھا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تلوار حق یوٹیوب چینل اور میں آپ کا دوست رو عمران ایک دن علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جان یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں تیمور نے صرف دس سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا تیمور ایک ترک منگول قبیل برلاس سے تعلق رکھتا تھا چنگیز خان اور امیر تیمور دونوں کا جدہ امجد تومو خان تھا تیمور لنگ کا تعلق سمرکن سے تھا وہ سمرکن کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوا اس کے والدین معمولی درجے کے ذمہ دار تھے تیمور دریائے جہو کے شمالی کنارے پر واقعہ شہر سبز جس کو کش بھی کہتے ہیں تیرہ سو چھتیس عیسوی میں پیدا ہوا یہ علاقہ اس وقت چگتائی سلطنت میں شامل تھا جو زوال پذیر تھی چگتائی حکمران بے بس ہو چکے تھے اور ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے دخت نشین ہونے کے بعد اس نے صاحب قرآن کا لقب اختیار کیا علوم نجوم کی روح سے صاحب قرآن وہ شخص کہلاتا ہے جس کی پیدائش کے وقت زہرہ اور مشتری یا زہل اور مشتری ایک ہی برج میں ہوں ایسا شخص اقبال مند بہادر اور جری سمجھا جاتا ہے تیمور نے اپنی زندگی میں بیالیس ممالک فتح کیے وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتا ہے تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کل ہارا بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی جیسا کہ ناظرین اس غر سے اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے سنتی سال تک چھاری رہا تیمور کے ابتدائی چند سال چکتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں سرف ہو گئے وہ سات سو چھہتر ہجری میں کاشکر اور سات سو اکیاسی ہجری میں خوارزم پر کابض ہو گیا اس کے بعد اس نے خوراسان کا رخ کیا تیرہ سو اکیاسی عیسوی با مطابق سات سو ترہسی ہجری میں ہر رات کے خاندان کرت کو اطاعت پر مجبور کر دیا اگلے سال نشاپور اور اس کے نواح پر اور سات سو پچاسی ہجری میں کندھار اور سستان پر قبضہ کیا تیرہ سو چھہاسی عیسوی میں اس نے ایران کی مہم کا آغاز کیا جو یورش ساسالہ کہلاتی ہے اور اس مہم کے دوران میں ماسند ران اور آزربائیجان تک پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا اس مہم کے دوران میں اس نے گرجستان پر بھی قبضہ کیا تیرہ سو اکیانوے عیسوی میں تیمور نے سیر عوردہ یعنی خاندان سرائے کے خان توکت مشک کے خلاف لشکر کشی کی جو فوجی نکتہ نظر سے فن حرب کا ایک عظیم کارنامہ سمجھی جاتی ہے سرائے کے خان توکت مشک کو سائیبیریا کے آق اور دا خاندان کے حکمران عرص خان نے تخت سے بے دخل کر دیا تھا تیمور نے توکت مشک کی مدد کی اور اس کو دوبارہ تخت دلا دیا لیکن توکت مشک خوارزم کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ سمجھتا تھا اس لیے اس نے تیمور کا احسان ماننے کی بجائے تیمور سے خوارزم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا خوارزم دونوں حکمرانوں کے درمیان میں ایک مستقل نزا بن گیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے توکت مشک بار بار تیموری مملکت پر حملہ آور ہوا کبھی سیر دریا اور خوارزم کے راستے اور کبھی کفکفاز اور آزر بھائی جان کے راستے تیمور نے توکت مشک کی سرکوبی کے لیے دو مرتبہ روس پر لشکر کشی کی ان میں پہلی لشکر کشی تیرہ سو اکینمی اسوی میں سیر دریا یعنی دریائے جیہو کے راستے کی گئی تیمور اپنے عظیم لشکر کو کازکستان کے راستے جنوبی ارتش اور یورال تک بے آبو گیا میدانوں اور برفزاروں سے کامیابی سے گزر کر لے گیا اور دریائے کند زجہ کے کنارے مجودہ سمارہ کے قریب اٹھارہ اپریل تیرہ سو اکینوے اسوی کو توکت مشک کو ایک خون ریز جنگ میں شکست دی روس کی مہم سے واپسی کے بعد تیمور نے تیرہ سو بانوے اسوی میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا جو یورش پنج سالہ کہلاتی ہے اس مہم کے دوران میں اس نے حمدان اسفہان اور شیراز فتح کیا آل مزفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بغداد اور عراق سے احمد جلائر کو بے دخل کیا اس طرح وہ پورے ایران اور عراق پر کابض ہو گیا ایران کی مہم سے فارغ ہو کر تبریز واپس پہنچتے ہی اسے اطلاع ملی کے توکت مش نے دربند کے راستے پر حملہ کر دیا ہے تیمور نے دریائے تیرک کے کنارے اٹھارہ اپریل تیرہ سو پچانوے اسوی کو توکت مش کو ایک اور شکست دی جو شکست فاش ثابت ہوئی اس کے بعد تیمور نے پیش قدمی کر کے سیر عوردہ کے دارالحکومت سارائے کو تباہ برباد کر دیا اور اس کی ایٹ سے ایٹ بجا دی اس مہم کے دوران میں تیمور، استراخان، ماسکو، کیف اور کریمیا کے شہروں کو فتح کیا اور تباہی پھیلاتا ہوا براستہ کف کفاز، گرجستان اور تبریز کو بھی فتح کیا اور سات سو اٹھانوے ہجری میں اپنے شہر سمرکند واپس آ گیا سات سو اٹھانوے اسوی میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا ململتان اور دیپالپور سے ہوتا ہوا دسمبر تیرہ سو اٹھانوے اسوی میں دہلی پہنچا دہلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹ گیا اور وہاں دریائے جمنا کی بالائی وادی میں ہندووں کے مقدس مقام ہر دوار میں لوگوں کو یہ سمجھ کر قتل عام کیا کے کافروں کو مار کر ثواب کمائیات جا رہا ہے اس جگہ تیمور کو اپنی سلطنت کی مغربی سرحدوں سے تشویشناک خبریں ملے ناظرین احمد جلائر سلطان مصر کی مدد سے پھر بغداد واپس آ گیا تھا اور قررہ یوسف ترکمان کے ورگلانے سے عثمانی سلطان بایزید یلدرم ان سب کے ساتھ مل کر تیمور کے خلاف محاذ بنا رہا تھا چنانچہ تیمور فوراں سمرکند واپس ہوا تیران سو نینانوے اسوی میں تیمور سمرکند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا تبریس پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا جو احمد جلائر کی مدد اور حوصلہ افضائی کرتا تھا حلب ہما ہمس اور باالبک کو فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کا قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی اس کے بعد وہ بغداد آیا لیکن احمد جلائر اس کے بغداد پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے فرار ہو چکا تھا اس دوران میں سلطان بایزید یلدرم نے اپنے پاس پناہ گزین احمد جلائر اور قررہ یوسف کی تحریک پر ایشیا کوچک میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا تیمور نے اختلافات کو خط کتابت کے ذریعے حل کرنا چاہا لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کر دی سیورس کا دفاع کرنے والے چار ہزار سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا بایزید اس وقت قسطنطنیہ یعنی استمبول کے محاصرے میں مصروف تھا تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ تھاکر فورا اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا انکرہ کے قریب 21 جولائی 1402 اسوی کو دونوں کے درمیان میں فیصلہ کن جنگ ہوئی جو جنگ انکرہ کے نام سے مشہور ہے بایزید کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا لیکن تیمور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا اس نے از میر تک سارا ایشیا کچک اجار ڈالا مصر کے مملوک سلطان کو جب اطلاع ملی کہ تیمور نے بایزید جیسے طاقتور حکمران کو شکست دیکھ کر گرفتار کر لیا تو سفید بھیج کر تیمور کی اطاعت قبول کر لی مصر میں تیمور کے نام کا سکہ ڈھالا اور مکہ اور مدینہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دیا سمرگند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی چونکہ چین بھی ایک سمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا اس لیے تیمور اس پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا اس کے علاوہ تیمور کفران چین کے خلاف جہاد کر کے اس خون ریزی کی تلافی کرنا چاہتا تھا جس کا شکار اب صرف مسلمان ہوئے تھے سردیاں شباب پر تھی اور تیمور بڑا ہو چکا تھا منجمج سیر دریا کو پار کر کے جب وہ اطرار پہنچا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی جگہ 18 فروری 1405 اسوی کو اس کا انتقال ہو گیا اس کی لاش کو سمرکند لائیا گیا اور وہیں ان کو مدفن کیا گیا لڑائیوں میں زخم خانے کی وجہ سے تیمور کا دائیں ہاتھ شیل ہو گیا تھا اور دائیں پاؤں میں لنگ تھا اس لیے مخالف مورخین اس کو خاکارس سے تیمور لنگ لکھتے تھے فتوحات کی وسط کے لحاظ سے تیمور کا شمار سکندر آزم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے تین سب سے بڑے فاتحہ سپا سالاروں میں ہوتا ہے فتوحات کی قصد میں وہ شاید چنگیز سے بھی بازی لے گیا چنگیز کے مفتوحہ علاقوں کا طول مشرق سے مغرب تک بہت زیادہ تھا لیکن شمالاً جنوباً عرض تیمور کے مقابلے میں کم تھا پھر چنگیز کی سلطنت کا ایک بڑا حصہ اس کے سپا سالاروں نے فتح کیا تھا جبکہ تیمور دہلی سے ازمیر تک اور ماسکو سے دمشق اور شعراز تک ہر جگہ خود گیا اور ہر جنگ میں خود شرکت کی چنگیز جنگ کی منصوبہ بندی اچھی کر سکتا تھا جبکہ تیمور میدان جنگ میں فوجوں کو لڑانے میں استاد تھا تیرہ سو ترانوے اسوی میں کلات اور تقریت کے ناقابل تسخیر پہاڑی کلوں کی تسخیر اس کی اس صلاحیت کا بڑا ثبوت سمجھی جاتی ہے بحیثیت ایک سپا سالار تیمور کی حیرت انگیز صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس نے اس خدا دادے صلاحیت سے جو کام لیا وہ اسلامی روح کے خلاف تھا اس کی ساری فتوحات کا مقصد ذاتی شہرت اور ناموری کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اس لحاظ سے وہ خالد بن ولید، محمود غزنوی، تورل اور صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا وہ انتقام کے معاملے میں بہت سخت تھا وہ مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ مسلمان ہونے کے باوجود خون ریزی اور صفاقی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں تھا دیلی، اسفہان، بغداد اور دمشق میں اس نے جو قتل عام کیے ان میں ہزاروں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے وہ انتقام کی شدت میں شہر کے شہر تباہ و برباد کرتا گیا خوارزم، بغداد اور سرائے کے ساتھ اس نے یہی کیا صرف مسجد، مدرسے اور خانکاہ غارتگری سے محفوظ رہتی تھی حقیقت تو یہ ہے کہ اس معاملے میں منگولوں کی طرح وہ بھی اللہ کا عذاب تھا تیمور نے اپنی فتوحات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور کوئی تعمیری کام نہیں کیا مفتوحہ ممالک کا بڑا حصہ ایسا تھا جسے اس نے اپنی سلطنت کا انتظامی حصہ نہیں بنایا ان ملکوں کو وہ مقامی حکمرانوں کے سپرد کر دیتا تھا اور ان سے صرف اطاعت کا وعدہ لے کر مطمئن ہو جاتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایشیا کوچک، شام، روس اور ہندوستان کے وسی مفتوحے علاقے جو بڑی خنریزی کے بعد حاصل ہوئے تھے تیموری سلطنت کا حصہ نہ بن سکے اگر وہ ان ملکوں کو اپنی سلطنت کا انتظامی حصہ بنا لیتا تو دنیا کی ایک عظیم الشان سلطنت وجود میں آتی اس معاملے میں چنگیز اور منگول تیمور سے بہتر تھے کہ وہ جس علاقے کو فتح کرتے تھے اسے براہ راست اپنے زیر انتظام بھی لے کر آتے تھے اس نے کفکفاز کے علاقے میں لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش بھی کی جو اسلام کی روح اور تعلیم کے خلاف ہے تیمور نے توقت مش بایزید یلدرم اور سلطان مصر کو شکست دے کر عالم اسلام کی دو بڑی طاقتوں کو ختم کر دیا لیکن ان کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا اسے پر نہ کر سکا اگر بایزید کی طاقت ختم نہ ہوتی تو بلکان کا علاقہ ڈیڑھ سو سال پہلے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہوتا ناظرین سرائق کی مملکت کی تباہی بھی اسلامی دنیا کے لیے اچھی ثابت نہ ہوئی سرائق کی طاقتور مملکت کے ختم ہونے سے ماسکو کی نئی طاقت اُبھرنے کے لیے راستہ صاف ہو گیا تیمور نے روس میں تو قتمش کے خلاف اور ایشیا کوچک اور مصر میں سلطنت عثمانیہ اور مملکوں کے خلاف لشکر کشی کی اگرچہ ہم اس کا الزام تیمور پر نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس نے اپنی طرف سے صلح و صفائی سے مسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش کی تھی لیکن ان لشکر کشیوں کے نتیجے میں دنیا اسلام کو جو نقصان پہنچا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اسلامی تاریخ میں تیمور کا دور ایک بدنما دھبا ہے اس دور میں دنیا کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ تیمور کو مناسب اسلامی تربیت نہیں ملی تھی اور اس کی نشن و ماں تورہ چنگیزی کی حدود میں اور نیم و ہشی منگول ماحول میں ہوئی تھی بہرحال اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا جس علاقے میں تیمور نے اپنی مستقل حکومت قائم کی وہاں اس نے قیام امن اور عدل و انصاف خوشحالی اور ترقی کے سلسلے میں قابل قدر کوششیں کی برباد شدہ شہروں کو دوبارہ تعمیر کیا اور تجارت کو فروغ دیا دارول سلطنت سمرکند پر اس نے خاص توجہ دی ہرلڈ لیمب لکھتا ہے جس وقت سمرکند پر تیمور کا تسلط ہوا وہاں سوائے کچھ کچھی ایٹوں اور لکڑی مکانوں کے کچھ اور نہ تھا مگر یہی کچھی ایٹوں اور لکڑی کا شہر تیمور کے ہاتھوں میں آ کر ایشیا کا روم بن گیا وہ ہر مفتائے علاقہ سے سناؤں دستکاروں فنکاروں عالموں اور عدیبوں کو پکڑ پکڑ کر سمرکند لے آیا اور اپنے دارول حکومت کو نہ صرف شاندار عمارتوں کا شہر بنا دیا بلکہ علم و عدب کا مرکز بھی بنا دیا اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کی اولاد نے اس ہی کی آخری الزکر روایات کو اپنایا جس کی بدولت وسط ایشیا کے تیموری دور کو تاریخ میں ایک ممتاز مقام مل گیا تیمور نے سمرکند کی شہر پناہ درست کی شہر کے دروازوں سے وسط شہر کے بازار راسل تاک اور شہر سے دریا تک چوڑی چوڑی سڑکیں تعمیر کرائیں جنوب کے پہاڑوں پر قائم مکانات کو گرا کر قلعہ تعمیر کروایا باغوں کے گرد دیواریں اور جا بجا پانی کے طلاب بنوائے سمرکند کی امارتیں اس وقت تک خاکی رنگ کی ہوتی تھی لیکن اب درو دیوار برچ اور گمبت ایروزی رنگ کے ہو گئے اور اس لا جورد رنگ کی وجہ سے سمرکند کو گوک کند یعنی نیلا شہر کہا جانے لگا تعمور کے زمانے میں صرف عرق کے علاقے کی عبادی ڈیڑھ لاکھ تھی یہ علاقہ قلعہ اور اس سے متصل تھا مغل حکمران بابر جو تعمور کے انتقال کے ایک سو سال بعد اس وقت سمرکند پہنچا جب وہ اپنی ماضی کی دلکشی بھی ہو چکا تھا لیکن اس نے اپنی کتاب تذک بابری میں شہر کا حال کچھ اس طرح لکھا ہے سمرکند کی مشہور تنین امارات میں امیر تعمور کا محل ہے جو عرق سرائی کے نام سے مشہور ہے محل کے بعد یہاں کی جامعہ مسجد اول درجہ کی ہے اس کے پیش تاک پر لکھی ہوئی آیت کریمہ اس قدر جلی حروف میں ہے کہ ایک کوس سے پڑی جاتی ہے امیر تعمور کے بنائے ہوئے دو باگ بھی سمرکند کے اجائبات میں سے ہیں امیر تعمور کے وارثوں میں سے محمد سلطان مرزا الگ بیگ مرزا اور دوسروں نے بھی کئی امارات بنمائیں جن میں خان کا بڑی اہمیت رکھتی ہے اس کا گمبت اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں خان کا سے ملہکہ مدرسے میں گو بہت سی خوبیاں ہیں لیکن اس کا ہمام تو پورے خراسان اور ماورہ الناھر میں اپنی مثال آپ ہے مدرسے کے جنوب میں مسجد مند کتا بھی اپنی خصوصیت کے لحاظ سے قابل ذکر ہے پہاڑ کے دامن میں ایک بڑی رستگاہ ہے جہاں الگ بیگ نے زیرچ گور گافی مرتب کی سمرکند کی قابل ذکر امارتوں میں چہل ستون کی امارت بھی ہے اس امارت سے متصل ایک وسی بھاگیچہ ہے جس میں ایک عجیب و غریب دری بنی ہے جس کا نام چینی خانہ ہے سمرکند کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر پیشے اور سنت کے بازار الگ الگ ہیں سمرکند میں بہت نفیز کاغذ تیار ہوتا ہے جس کی ساری دنیا میں مانگ ہے مزید ایسی معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل تلوار حق کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ ہم سب کا ہمیناسے